جنرل موسیٰ کے بارے میں شاہدی اب کو جانتا ہوگا کہ ان کی فوجی زندگی کا آغاز ایک عام فوجی اور لانس نائک کے طور پر ہوا تھا لیکن انہوں نے محنت اور قابلیت سے دنیا اساکر کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور ان فوجی جنرلوں کی صفح میں جا کرے ہوئے جو فوج کے سب سے نچلے عوضے سے سفر شروع کر کے سب سے اونچے عوضے تک پہنچ جاتے ہیں دوستو جنرل موسیٰ انیس سو اٹھاون سے انیس سو چھاسٹھ تک پاک فوج کے سربراہ رہے انہوں نے صدر عیوب خان کے دور میں فوج کی ذمہ داریاں سبالنے کے بعد پینسٹھ کی جنگ بھی لڑی اور جنگ کے بعد انہیں نواب آف کالاباک کی جگہ مغربی پاکستان کا گورنر بھی بنایا جبکہ انہیں اعلیٰ انتظامی تجربہ کی وجہ سے جنرل زیاء اللہک نے انیس سو پچاسی میں گورنر بلوجستان بھی تینات کیا تھا جنرل موسیٰ کا تعلق بلوجستان کے ہزارہ قبیلے سے تھا وہ حاکی کے بہت اچھے کھلاڑی تھے انیس سو آٹھ میں بلوجستان کے ہزارہ قبیلے کے ایک سردار زید خان کے یہاں پیدا ہوئے سکول میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے انیس سو چبیس میں بریٹش انڈین آرمی میں جوان کے طور پر شمولیت اختیار کی اس دوران انہوں نے تعلیم بھی جاری رہ کی اور انیس سو باتیس میں انہوں نے انڈین ملٹری اکیڈمی میں داخلہ آسل کر لیا تین سال بعد گریجویشن کرنے کے بعد وہ کمیشن آفیسر کا رینک پا کر سیکنڈ لیفٹینٹ کے طور پر نئے دور میں داخل ہو گئے جنرل موسیٰ کو قیم پاکستان سے پہلے وزیرستان میں ایک بڑے آپریشن کا انچار بھی بنایا گیا تھا جہاں انہوں نے دو ساتھ تک پہوڑوں میں بریٹش انڈیا کی مفادات کے لیے جنگ لڑی جنگ عظیم دوئے میں انہوں نے تاج برطانیہ کے لیے اپنی بہادری کے ایسے مظاہرے دکھائے کہ اگلے چند سالوں میں وہ کپتان سے میجر کے عدے پر ترقی پوا گئے اس دوران انہیں بریٹش آرمی کے اہم ترین آپریشن میں ذمہ داریاں دی گئیں جو انہوں نے غیر معمولی طور پر سرانجام دیں قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 1947 میں اپاک پورٹ کو سٹاف آفیسر کے طور پر جائن کیا اور انہوں نے بریگیڈیر کے عوضے پر ترقی دیکھ کر 1948 میں 103 انفینٹری بریگیڈ کا کمانڈر بنا کر سیلکوٹ کشمیر کے ماز پر بھیج دیا گیا جنگ کشمیر کے بعد جرل موسا کوئیٹر سٹاف کمانڈر کالج کے لیے متخب ہو گئے جہاں انہوں نے پیشہ ورانہ تعلیم کمیابی سے مکمل کی اور 1950 میں انہیں مشرقی پاکستان میں فوج کا چیف آف سٹاف بنا کر بھیج دیا گیا 1957 میں وہ جی ایچ کیو میں بطور ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے جب اس وقت کمانڈر چیف عیوب خان نے 27 اکدوبر 1958 کو صدر سکندر میرزہ کی حکومت کا تختہ اولٹ کر مارشل لال لگایا تو انہوں نے جنرل موسا کو کمانڈر ان چیف تینات کر دیا اور وہ 8 سال تک اس عوضے پر قائم رہے اس دوران انہوں نے 1965 کی جنگ بھی لڑی جنرل موسا نے اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں اور اس دوران تاریخ ساز کرناموں کو اپنی کتاب جوان سے جنرل تک میں بیان کیا ہے جس میں انہوں نے فقریہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے ایک جوان سے جنرل تک کا سفر اللہ تعالی کی خاص مہربانی سے تیہ کیا اور پیشہ ورانہ سیڑھیاں چڑھتے چلے گئی جنرل موسا خان نے اس کتاب میں انتہائی تاریخ کی وقیات بھی بیان کیے جبکہ 65 کی جنگ کے بعد انہوں نے اپنی دوسری کتاب مائی ورزین میں ایسے وقیات پر روشنی ڈالی جو فوج اور شہصدانوں کے فیصلوں اور طرز عمل سے جنرل لے والے افسوس ناکھاسوں کا سبب بیان کرتی ہے دوستو امیدے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہی